عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیویس چورنڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نے آوٹکلوک جو میکروسوف آوٹکلوک ہے اس کی ڈاٹ پی ایس ٹی کی جو فائلز ہیں اس کے اس کا جو ڈیٹا ہے بیک اپ وہ ہم نے کس طرح حاصل کرنا ہے آج یہ ٹیکٹیکلوک اس کو دیکھتے ہیں سٹارٹ پہ کلک کرتے ہیں سیٹنگز پہ جاتے ہیں کٹکون پینل پہ جاتے ہیں کٹکون پینل میں آپ کے پاس یہاں پہ میل کی اوپشن ہے اس پہ آپ دبا کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس دین اوپشنز ہیں سیکنڈ اوپشن ڈیٹا فائلز پہ آپ کلک کریں گے اسی یہ پاتھ ہے آپ کے پاس اوپن فولدر پہ آپ ٹلیٹ کریں گے تو یہ جو آپ کے پاس بات ہے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ڈالٹ پی ایس ٹی کی فائل موجود ہے ہم اس کو کوپی بھی کر لیتے ہیں میں جو اور دباکہ پر پہزر دے باز دفعہ کٹکون پینل پہ یہ میل کا جو آئیکن ہوتا ہے وہ تسطے ہوتا ہے باز دفعہ کو پرابلن ہوتی ہیں تو اس کے لئے آج ہم بتانے لگیں گے اگر کنٹرل پانل پر یہ آئیکن موجود نہ ہو تو آپ مائی کمپیٹر پر ڈبا کلک کریں گے یہ پاتھ اگر ہم پیس کر لیتے ہیں اور یہ اس پاتھ کے تو ہوں گا ہوں گے c full colon slash documents and settings administrative local settings application data microsoft outlook بہت دفعہ ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے کہ جو local user ہوتے ہیں یا domain کے جو user ہوتے ہیں یہاں پہ پھر آپ نے domain کا user یا local user جہاں پہ MS Outlook اس کے لئے configure ہوگا ہے اس user کا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا تب جا کے اسی کے mailbox جو MS Outlook ہے وہ آپ کے پاس گر پیسٹی فارم میں آئے گا تو یہ ایک چھوٹی سی trick تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ یہ پاتھ ضرور یاد رکھئے گا شکریہ